رو کے ادھیکاری ہیں اور انفورسمنٹ ڈیریکٹوری کو انہوں نے کہا اور بھی جگہ ہے ایک جگہ ہے پنامہ نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے وہاں بھی پیسہ ہے بھارت باسیوں کا ایک چھوٹا سا دیش ہے اس کا نام ہے گنی بساؤ وہاں پہ بھی ہے ایک دیش ہے اس کا نام ہے لیچسٹن وہاں پہ بھی ہے تو دوسرے ان بینکوں میں پینتیس لاکھ کروڑ اور رکھا ہوا ہے معنی کل ملا کر ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے جمع ہے اور پچھلے باسٹ سال میں اتنا ہی دھن پنچ وارشک یوجناؤں کے لیے آونٹت ہوا ہے اتنا ہی پورا انہوں نے لوٹ کے جمع کر رکھا ہے پھر آپ بولیں گے کہ اگر سارا کا سارا رہن لوٹ کے انہوں نے جمع کر رکھا ہے تو پچھلے باسٹ سال میں تھوڑا بہت جو وکاس کا کام ہوا ہے کچھ سڑکیں بنی ہیں کچھ پل بنے ہیں کچھ فلائی اوبر بنے ہیں کچھ تو ہوا ہے نا کچھ کالیج بنے ہیں کچھ کار کھانے لگے ہیں یہ کہاں سے ہوا ہے پھر تو اس پر جب ہم نے ادھین کیا تو پتا چلا یہ سب کرجے سے کیا ہے ہمارا آپ کا پیسہ جو ٹیکس کا تھا وہ تو سب لوٹ کے جمع کر دیا سوئیس لینک میں اور باسٹ سال میں جو تھوڑا بہت وکاس کا کام ہوا ہے اس کے لیے کرج لے رکھا ہے کیندر سرکار نے کرج لیا ہوا ہے اٹھارے لاکھ کروڑ کا اور جو راجے سرکاریں ہیں جیسے مدی پردیش جیسے راجستان جیسے سب انہوں نے اکتیس راجے سرکاروں نے لے رکھا ہے اور سولے لاکھ کروڑ کا تو لگ بگ بتیس لاکھ کروڑ اتنا کرج لے رکھا ہے اس کرجے سے یہ کام ہوا ہے جو دکھائی دیتا ہے آپ کو ایک سڑک بنیا نے جس کو کہتے ہیں پردھان منتری سڑکی اوجنا گولڈن کوئیڈی لیٹرل سورنیم چطربھوجی یہ پورا کرج سے بنا ہے آپ کبھی کبھی اکھوار میں پڑھتے ہیں دلی میں میٹرو ریل چلتی ہے وہ پوری کرج سے بنی جاپان سے کرج لیا ہے یہ سڑکیں بنانے کے لیے امریکہ یوروپ کے دیشوں سے کرج لیا ہے پھر یہ جو فلائی اوور بنے ہوئے ہیں یہ کچھ بڑے بڑے ہوتل بن گئے ہیں سرکار کے کالیج بنے ہیں انجینئرنگ کالیج میڈیکل کالیج ڈینٹل کالیج یہ سب کرجے کا ہے کرج لے رکھا ہے 32 لاکھ کروڑ کا اور ابھی مجھے ایک اور بات پتا چلی کہ کیندر سرکار اور راجے سرکار نے 32 لاکھ کروڑ کا لے رکھا ہے مینیسپل کارپوریشنز نے دو لاکھ کروڑ کا کرج لے رکھا ہے پورے دیش میں ابھی تو میں تھوڑے دن پہلے کرناٹک گیا تھا کرناٹک میں ایک جلا ہے اس کا نام ہے اوڈوپی اوڈوپی جلے میں ایک گاؤں ہیں اس کا نام ہے پتور اس گاؤں کی گرام پنچائت نے ویدیشی کرج لے رکھا ہے پتور گرام کی گرام پنچائت کے سرپنچ کو میں نے پوچھا بھئیہ تم نے یہ ویدیشی کرج کیوں لے لیا تو اس نے کہا کہ جب پردھان منتری لے سکتا میں کیوں نہیں لے سکتا وہ دیش کا پردھان منتری ہے میں گاؤں کا پردھان منتری میں بھی لے سکتا ہوں میں نے کہا تمہاری جھگاڑ کیسے لگی یہ کرج لینے کی کیسے کنیکشن بنا تمہارا تم ورڈ بینک کیسے پہنچ گئے ایشین ڈیولپنٹ بینک کیسے پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سرکار کے ادھکاری کرج لینے جاتے ہیں انہوں نے مجھے بتا دیا میں نے اپلیکیشن دے دیا ایشین ڈیولپنٹ بینک میں انہوں نے کرج دے دیا میں بولا ایسی دے دیا اس نے کہا نہیں پورے گاؤں کی سمپتی گربی رکھ کے میں نے کرج لے لیا اور یہ جو پتور گاؤں ہیں نا یہ بڑا اچھا گاؤں ہیں آپ پوچھیں گے کیا اچھائی ہے چندن کی لکڑی کے جنگل ہیں ان کے پاس چندن کی لکڑی آپ جانتے ہیں سب سے مہنگی ہے اس علاقے میں سب سے گھنے جنگل ہیں اور جنگل اتنے زیادہ ہیں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پتور گاؤں میں جب میں گیا تو وہاں کے سرپنچ نے کہا چھے مہینے بارش ہوتی ہے اور گھنگور بارش ہوتی ہے جب ایک بار برسنا شروع ہوتا ہے پانی تین تین دن چار چار دن برستہ ہی رہتا ہے بندی نہیں ہوتا اتنی بارش کارن کیا گھنے جنگل ہے جہاں جنگل زیادہ ہوں گے بارش اچھی ہوگی اور وہ سب جنگل چندن کی لکڑی کے ہیں وہ سارے جنگل اس نے گروی رکھ دیے ہیں ودیشی کرج لینے کے گاؤں پنچائت کی جمین گروی رکھ دیے ہیں سب سمپت کی گروی رکھی ہے میں نے سرپنچ کو کہا کہ یہ کرج واپس نہیں کر پائے تو تو اس نے کہا مجھے کیا لینا دینا اگلا سرپنچ بھوٹے گا میں نے تو لے لی میں پوچھا تم لائے کیوں ہوئے اس کرج کو کروگے کیا اس کا کہتا جی گاؤں میں پانی کی ویوستہ کرنی ہے میں نے کہا اس کے لیے سبتر کروڑ ڈالر تھوڑی لگتا ہے یہ تو چھوٹی رقم کا کام ہے اس نے کہا اس کی پائپ لائن بچھانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سب اس نے حساب بتا دیا میں پوچھا تم پائپ لائن بچھا رہے ہو اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیکہ دے دیا یہ کر دیا پائپ لائن بچھ رہی ہے پانی کہاں سے لاؤ گے تو تالاب بنے گا تالاب ہے کیا ابھی نہیں ہے پائپ لائن بچھ رہی ہے تالاب نہیں ہے ابھی وہ کب بنے گا معلوم نہیں پائپ لائن بچھ جائے گی پیسہ خرچ ہو جائے گا تالاب ہے نہیں پانی آئے گا کیسے تو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ چن کے آیا تو اور کرج لاؤں گا تو پھر تالاب بناوں گا تو پھر پانی آئے ایسے چلتا ہے یہ دیش آپ سوچو اس دیش کو کہ جتنا ہم نے ٹیکس میں دیا وہ سب کھا پی کے نیتاؤں نے جمع کر دیا تھوڑا بہت جو وکاس کام ہے وہ سب کرجے سے ہوتا ہے اب یہ کرج لے لیتے ہیں تو بیاج دینا پڑتا ہے بینہ بیاج کا کرج کون دے گا اب بیاج دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر پیسے چاہیے تو نیتاؤں کو پھر کیا لگتا ہے کہ بیاج کے پیسے بھرنے ہیں تو لوگوں کو ٹیکس اور بڑھاتے جاؤ تو ٹیکس بڑھا بڑھا کے آپ سے بیاج کا پیسہ نکالتے رہتے ہیں اور جتنا زیادہ بیاج لگے گا ٹیکس اتنا زیادہ لگائیں گے ٹیکس جتنا لگے گا مہنگائی اتنی بڑھتی جائے گی تو آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پندرے پیسے کلو کا نمک آپ کو پندرے روپے کا کیوں ملتا ہے مہنگائی ہے مہنگائی کیوں ہے کیونکہ ٹیکس ہے آپ کو یہ بات تو معلوم ہے نا نمک بنانے میں کوئی خرچہ نہیں لگتا پھوکٹ کا پانی ہوتا ہے سمدر کا اور پھوکٹ کا سورج کا پرکاش ہے دونوں ہی ٹیکس فری کاؤسٹ فری ہیں کوئی خرچہ نہیں ہے سورج کا پرکاش سمدر کے پانی پر گرتا ہے تو پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے نمک نیچے رہ جاتا ہے وہ سب سے سستے میں بننے والی چیز ہے اس کو پندرے روپے کلو میں اس دیش کی سرکار بکھواتی ہے کیوں ٹیکس ہے اس پر بھگوان نے جس پہ ٹیکس نہیں لگایا اس پہ نیتاؤں نے لگا رکھا ہے بھگوان نے مفت میں دیا سمدر کا پانی بھگوان نے مفت میں دیا سورج کی روشنی بھگوان نے یہ سب جو مفت کا دے رکھا ہے سرکاروں نے اس پہ ٹیکس لگا رکھا ہے ڈال بارے پندرے روپے کلو ملنی چاہیے نبے روپے کلو ہے سبجی دس بارے روپے کلو ہونی چاہیے ساٹھ روپے کلو تو ٹنڈہ ہے چالیس پہتالیس روپے کلو بھنڈی ہے چوبیس روپے کلو آلو ہے بیس بائیس روپے کلو پیاج ہے کیا کھائیں کیا بنائیں گریبوں کے گھر میں تو آج کل یہ عالم ہے یہ درشن ہے کہ وہ دال کا تو نام سنتے ہیں بس نبے روپے کلو کھائیں کیسے پیسے ہی نہیں ایک دن میں بیس روپے کی آمندنی ہے اب بیس روپے کی آمندنی میں ایک کلو آٹا بھی نہیں آتا چھبیس روپے کلو آٹا ہے کہاں سے گریب کھائیں تو چوراسی کروڑ گریبوں کی جندگی تو نرک ہو گئی ہے اس دیش میں اور نرک تو آپ کی بھی ہے بس آپ بولتے نہیں کس مساہت تو سب کے گھروں میں ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے گھر کا خرچہ پانچ ہزار میں چلتا تھا اب پندرے ہزار بھی پورے نہیں پڑتے پانچ ہزار میں گھر کا خرچ چلتا میرے پیٹا جی ایک دن مجھے بتانے لگے وہ سرکاری نوکری میں تھے تو وہ کہتے تھے جب میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی تو ڈھائی سو روپے کی تنخواں ملی تھی اور میرے پتا جی کہتے ہیں کہ ڈھائی سو کی تنخواں میں مہینے کی تنخواں دو سو پچاس روپے تھی مہینے کی تنخواں میں گھر کا سارا خرچ نکال کے ہم سب لوگوں کا سارا خرچ نکال کے پتا جی کہتے تھے انہوں نے دو تولہ سونا خریدا تھا اور وہ کہتے ہیں ہر مہینے خریدتا تھا دو تولے سونا اتنے پیسے بچتے تھے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مہینے کی آمدنی بیس ہجار ہو جائے تو دو تولہ سونا نہیں خرید سکتا کیونکہ پندر ہجار خرچے میں چلے جاتے ہیں پانچ ہجار بچتا ہے مہینے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اس دیش اور مہنگائی بڑھنے کا ایک ہی کارن ہے ٹیکس اور ٹیکس اور ٹیکس جب آجادی ملی تھی تو اس دیش میں بائیس تیس طرح کے ٹیکس تھے انگریجوں کے لگائے ہوئے اب آجادی کے بعد چونسٹ طرح کے ٹیکس ہیں اس دیش اب آپ کے اوپر جتنا زیادہ ٹیکس لگے گا ہر چیز مہنگی ہوگی میں آپ کو دو تین اداران دیتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک پہن ہے یہ بجار سے خرید ہو دس روپے کا آتا ہے یہ فیکٹری میں ڈیڑھ روپے کا بنتا ہے کیونکہ جو بنانے والا آدمی ہے اس کو میں جانتا ہوں وہ کہتا ہے ڈیڑھ روپے میں بنتا ہے اور وہ کہتا ہے پچاس پیسے میں اس پر منافع لیتا ہوں تو دو روپے میں اب دو روپے کا پہن آپ کو دس روپے میں ملتا ہے کیونکہ اس پر ٹیکس ہیں میرے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے یہ ٹاٹا کمپنی کی گھڑی ہے اس کا نام ہے ٹائٹن ان کی فیکٹری میں ایک بار میں بھاشن دینے گیا تھا بینگلور میں تو میں نے ایک مینجر کو پوچھا کہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی بندی ہے اس کی قیمت بتاؤ کہنے لگے کون سی قیمت بتاؤں میں نے کہا فیکٹری میں جو بنتی ہے وہ قیمت بتاؤ بجار کی تو مجھے بھی مالے تو اس نے کہا ہماری فیکٹری میں یہ آپ کے ہاتھ والی گھڑی ستر روپے میں بنتی ہے اور بجار میں یہ پانسو ستر کی چھ سو کی سات سو کی آٹھ سو کی کتنے کی بھی ملتی ہے اتنا ٹائٹس ایک بار میں ایک سیمنٹ کی فیکٹری میں بھاشن دینے گیا سیمنٹ بنانے والی فیکٹری میں بڑی فیکٹری میں میں نے ان سے پوچھا سیمنٹ کتنے کا بنتا ہے تو انہوں نے کہا کون سی قیمت میں نے کہا یہ فیکٹری والی تو انہوں نے کہا فیکٹری میں پچاس کلو سیمنٹ کا پیکٹ چھے اتر روپے میں بنتا ہے ہم کو وہ دو سو چالیس روپے میں ملتا ہے کیونکہ اس پر ٹیکس ہے کیندر سرکار کا ٹیکس لگ ہے راجی سرکار کا ٹیکس لگ ہے مینیسپل کورپوریشن کا ٹیکس لگ ہے ایک دن میں ایک بہت بڑی کمپنی میں بھاشن دینے گیا لوہا بناتی ہے وہ اسٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ میں ان کو پوچھا بھئی ایک کلو لوہا کتنے میں بنتا ہے اس نے کہا بارے روپے میں بنتا ہے پچاس روپے میں آپ کو ملتا ہے کیونکہ ٹیکس ہے اس کا ایک بار یہ ڈیزل پیٹرول بنانے والے کارکھانوں میں میں گیا او این جی سی بھارت پیٹرولیم ان کو میں پوچھا ایک لیٹر پیٹرول کتنے کا ہے اور انہوں نے کہا جی بارے ساڑھے بارے روپے کا بنتا ہے آپ کو پچاس روپے کا ہم بیچتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکس لیتے ہیں آپ سے ڈیزل ساڑھے ساتھ آٹھ روپے لیٹر میں بنتا ہے پہتیس روپے لیٹر ہم کو دیتے ہیں اور دو چار باتیں بتاتا ہوں ٹریکٹر ہے نا ٹریکٹر جو بڑا پانچ لاکھ میں آپ خریدتے ہو وہ صرف ایک لاکھ اسی ہزار میں بنتا ہے ماروتی کار جو ساڑھے تین لاکھ کی آپ لیتے ہو وہ دو ڈیڑھ لاکھ روپے میں بنتی ہے میں نے ایسی ہزاروں بستوں کا کیلکولیشن کیا کہ ان کے بنانے کی لاغت کتنی ہے جس کو انگریجی میں کہتے ہیں کوسٹ آف پروڈکشن اور بھارت سرکار کہتی ہے ایکس فیکٹری پرائز معنی فیکٹری میں بنانے میں کل خرچہ کتنا لگتا ہے وہ معمولی سے خرچہ ہے سرکار اس پر ٹیکس لگا لگا کے اتنا مہنگا کر دیتی ہے پھر ہم کو وہ خریدنی ہے چیز تو زیادہ پیسے لگتے ہیں زیادہ پیسے لگتے ہیں تو زیادہ کمائی کرنے کا دل کرتا ہے اور زیادہ کمائی کے چکر میں پھر بھرشتہ چار کرتے ہیں پھر بھرشتہ چار میں سے یہ ساری دروبے وستہ نکلتی ہے یہ سائیکل ایسے ہی چلتی رہتی ہے کوئی آدمی ایماندار رہے کیسے یہ بتاؤ مجھے جب آپ دس بارے روپے کی چیز اس کو سو روپے میں دھو گے اس کو نبی روپے اترکت خرچ کرنے پڑیں گے اس چیز کے لیے وہ تو کہیں نہ کہیں سے لوٹے گا تو یہ لوٹ کھوری کی ویوستہ ٹیکس میں سے نکلتی ہے اور یہ ہمارے لیے پھر ایسی استطی پیدا کر دیتی ہے کہ ہم گریب ہوتے جائیں مہلائی بڑھتی جائیں بیروجگاری بڑھتی جائیں اس دیش میں یہ سمجھ سے آئیں تو آپ پوچھو گے جی ان کا کچھ سمادھان ہے ہاں ہے ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے دنیا میں جس کا سمادھان نہیں ہے بڑی سے بڑی سمسیہ کا سمادھان ہے ہر سمسیہ کا سمادھان اس کا بھی ہے ہم نے بہت سوچا چنتن کیا منن کیا بیاس کیا شود کیا تو ہم کو بھی سمجھ میں آگیا اس کا سمادھان ہے سمادھان کیا ہے یہ جو بیوستہ چل رہی ہے اس کو بدل دو بس سیدھی سی بات کیسے بدلیں کہاں سے بدلیں تو پہلا قدم ہم نے اس کے لیے تیع کیا بھارت سوایمان ابھیان کی طرف سے کس بیوستہ کو ہم بدلیں گے تو پہلا کام ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ نیتاؤں نے عدکاریوں نے جو باسٹھ سال میں لوٹ لوٹ کے ایک سو دس لاکھ کروڑ جمع کیا ہے اس کو پہلے واپس لائیں گے بھارت میں یہ سویس بینکوں میں ہیں ودیشی بینکوں اس کو واپس لائیں کیونکہ یہ ہمارا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے اب آپ بولیں گے آئے گا کیسے ایسا کوئی راستہ ہے راستے ہم کو مل گئے ہیں چار ایک نہیں چار راستے مل گئے ہیں وہ کہتے ہیں نا جو لوگ اپنی مدد کرتے ہیں بھگوان میں ان کی مدد کرتا ہے بھگوان نے ہم کو چار راستے بتا دیئے اکل آ گئی ہم کو راستے دک گئے پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ جو سارا دھن جمع ہے نا ودیشی بینکوں میں یہ جمع ہے نجی سمپتی کے روپ میں پرائیویٹ پروپرٹی نجی سمپتی کن کی؟ نیتاؤں اور عدکاریوں کی اگر اس پیسے کو نجی سمپتی سے راشتری سمپتی بنا دیا جائے تو یہ وہاں رہی نہیں سکتا پیسہ کیونکہ سویس بینکوں میں اور دنیا کے دوسرے بینکوں میں کانون ہے کہ کسی بھی دیش کے راشتری سمپتی ودیشی بینکوں میں نہیں رکھ سکتے یہ کانون ہے راشتری سمپتی راشتری بینک میں ہی رکھ سکتے ہیں ہمارے بھارت کی سمپتی ہے تو ہم ریزر بینک میں رکھ سکتے ہیں ہمارے بھارت کی سمپتی ہے تو اسٹیٹ بینک میں رکھ سکتے ہیں ہمارے بھارت کی سمپتی ہے تو پنجاب نیشنل میں رکھ سکتے ہیں ودیشی بینکوں میں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن نجی سمپتی ہے وہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں رکھ سکتے ہیں باہر رکھ سکتے ہیں تو یہ پیسہ نیتاؤں نے نجی سمپتی گھوشت کر کے رکھا ہوا ہے ہم اس پیسے کو راشتری سمپتی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے کیسے ہوگا ایک قانون بنانے سے یہ ہو جائے گا سنسد میں ایک قانون بنانا پڑے گا وہ قانون یہ کہے گا کہ 15 اغسط 1947 کے بعد جو بھی دھن بھارت سے لوٹا گیا ویدیشی بینکوں میں جمع کیا گیا وہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے اس کا پرستاؤ سنسد میں پیش کرنا ہے جب پرستاؤ پیش ہوگا تو بحث ہوگی بحث پر ہم دیکھیں گے کہ کون کون اس کا ویروت کر رہا ہے جو ویروت کرے گا پکی بات ہے اسی کا کھاتا ہے ویدیشی بینکوں میں ورنہ کوئی ویروت کیوں کرے گا میرا تو پیسہ ہے نہیں میں کیوں ویروت کروں گا میں تو کہوں گا قانون بنے جن کا ہے وہ ویروت کریں گے تو ہم نے تو یہ ایک راستہ نکالا کہ جس دن یہ بحث ہوگی یہ تھوڑے دن میں ہونے والا ہے آپ اس دن ٹی وی جرور چالو کرنا باقی دن آپ دیکھو مد دیکھو سنست کی کاریوائی اس دن جرور دیکھنا ہم آپ کو ایس ایم ایس کریں گے سارے پتنجلی یوگ پیٹ سکشکوں کو ایس ایم ایس ہوگا بحث ہوتی ہے نا ایک لوگ سوا ٹی وی چالو ہوا ہے آپ کو معلوم ہے لوگ سوا ٹی وی اس پہ پوری بحث آتی ہے وہ جرور دیکھنا اور ہم کوشش کریں گے کہ نیشنل چینل پہ بھی آئے ڈی ڈی ون پہ آئے اپنے آستہ چینل پہ تو پوری بحث دکھائیں گے تو بحث دیکھو گے آپ تو دیکھو کون ویرود کر رہا ہے اور کون اس کا سمرتن کر رہا ہے تو پہچان لینا آپ کی ویرود کون کون کر رہا ہے پھر ہم آگے کا قدم اٹھانے والے ہیں کہ جو جو اس کا ویرود کریں گے ان کے چناؤ چھتر میں ہم جائیں گے سوامی جی بھی جائیں گے سوامی جی نے بولا میں جاؤں گا اور ان کی پول کھولیں گے پول کیا کھولیں گے بیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اب ان کے پاس کتنی سمپتی ہے اور ان سے پوچھیں گے یہ آئی کہاں سے تو کہیں گے بھگوان نے دی ہے تو بھگوان کو سمر پت کر دو یہی تو کہیں گے نا بھگوان نے دی ہے تو بھگوان کو سمر پت کر دو اور بھگوان جس کو دیں گے اس کو دیں گے بھگوان دیش کے لیے کہیں گے تو دیش کا خرچہ کریں گے اس میں سے تو ایسے کر کے یہ ایک راستہ ہے سنست سے قانون بنانے کا دوسرا آپ یہ بولو کہ یہ مانیں گے ہی نہیں مان لو سنست میں سب ویروت کریں گے ایک بھی سمرتھن نہیں کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے سب کے سب ویروت کریں ایک بھی ہماری بات کا سمرتھن نہ کرے تب کیا کریں گے ہم تب ہم نے دوسرا سنکل پھلیا ہے کہ پھر ایک نئی سنست ہم بنائیں گے ابھی سنست کے جتنے سنست ایک ساتھ اگر ہمارا ویروت کریں گے تو اگلے چناؤں میں ہم تین سو پچاس سنستوں کو نیا چن کر لے کے جائیں گے اور جو نئے سنست چن کے آئیں گے وہ سماج کے ایسے لوگ ہوں گے جو ایماندار کرمت نشتہوان جن کے جیون میں اندر باہر سب ایک جیسا ہے اور ابھی بھارت میں ایماندار لوگ مر نہیں گئے سب ابھی بھی ہیں انہی کے کارن تو دنیا چل رہی ہے نہیں تو سب گھٹا ٹوپ ہو جاتا ابھی بھی ایماندار ہیں تو جو ایماندار لوگ ہیں نیتکتہ والے ہیں چریتروان ہیں کرمت ہیں جن کی جندگی میں پاردرشتہ بہت ہے ایسے لوگوں کو چن کر ساڑھے تین سو چار سو جتنا بھی ہے ادھک سے ادھک لے کے آئیں گے اور پھر یہ پرستاؤ پارد کرائیں گے پھر دیکھیں کون روکتا ہے تو ہماری تیاری یہ ہے اور ہم نے تو یہاں تک تیاری کی ہے کہ سنسد میں ہی نہیں ویدھان سبحاؤں میں اکتیس راجیوں کی سب نئے ویدھاکوں ویدھائکوں کو چن کر لائیں اور ان بھشتہ چاری بے ایمانوں کو سب کو ہرائیں جنتا ہمارا ساتھ دے گی اس کا ہمیں بھروسہ ہے کیوں کیونکہ ہمارا جو نیتہ ہے وہ ایک سنیاسی ہے اس لئے جنتا ساتھ دے گی سنیاسی کی اس دیش میں سب سے بڑی عزت ہے آپ کو تو معلوم ہے اس دیش میں سنیاسی آ جائے تو راجہ سنگھاسن چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اتنی عزت ہے اس دیش میں اور کوئی ایسے ہی سنیاسی نہیں ہو جاتا بہت تپسیا لگتی ہے بہت تپ لگتا ہے تو پرم پوجنے سوامی رامدیو جی کا جو تپ ہے جو ان کی تپسیا ہے یہ تپسیا ہمارا سہیوک کرے گی تو وہ تیاری ہے ہماری اور اکتیس راجیوں کی ویدھان سبھاؤں کو بھی بدل دیں گے جرورت پڑے گی تو نگر پالکاؤں کو بھی بدل دیں گے نگر پنچائتوں کو بدل دیں گے اور جرورت پڑی تو گرام سرپنچوں کو بدل دیں گے نیچے سے اوپر تک سب نئے لوگ یہ دوسرا راستہ ہے تیسرا ایک راستہ اور ہے اپنے پاس وہ راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں مقدمہ کیا جا سکتا ہے ایک مقدمہ تو ابھی ہو گیا آپ نے پڑھا ہوگا اکفار میں سویس بینک کا پیسہ واپس لانے کے لیے ایک مقدمہ ہو گیا اس میں وکیل ہیں رام جیٹ ملانی آپ جانتے ہیں رام جیٹ ملانی اس مقدمے میں سرکار کو نوٹس چلا گیا سرکار اس سمیں گھورائی ہوئی ہے اتنی گھورائی ہوئی ہے کہ ایک دن پردھان منطری نے سوامی جی کو فون کیا دیا یا تو آپ بلی آئیے نہیں تو میں آتا ہوں آپ کی پر پردھان منطری کا فون آیا میرے سامنے آیا میں سن رہا تھا گھوراہٹ مچی ہوئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہو گیا اور مقدمہ سویکار ہو گیا ہے اس میں سرکار پریشان سرکار کو کیا لگتا تھا کہ مقدمہ سویکار نہیں ہوگا ہو گیا کیونکہ اتنے جبرجست تتھ تھے اس مقدمے میں پرستط کیے ہیں کہ کورٹ منع ہی نہیں کر سکتا تو کورٹ نے نوٹس دے دیا نوٹس میں کیا لکھا ہے جلدی سے جلدی سویس بینک کے خاتوں کا پتہ لگاؤ اور ہم کو بتاؤ اب سرکار پریشان ہے خاتے کا پتہ لگائیں سپریم کورٹ کو بتائیں تو نام کھلیں گے سب کے سرکار کی پریشانی کیا ہے کہ سرکار چلانے والے لوگ ہیں انہی کے خاتے ہیں تو انہوں نے پتا ہے سوامی جی کو کیا کہا آپ تھوڑا سمیں دے دو ہم کو دو چار مہینے اچھے مہینے تو سوامی جی نے کہہ دیا انمت کال کا سمیں تو نہیں دے سکتے آپ کو دو مہینے چار مہینے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ لے لو لیکن یہ تو بتانا ہی پڑے گا خاتے کس کے ہیں پیشانے تو سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا گیا اب اس مقدمے میں سنوائی جیسے جیسے چلے گی ویسے ویسے معاملہ آگے بڑھے گا آپ کو بھی خبریں آتی رہیں گی ٹی وی پہ دیکھتے رہو اخوار پڑھتے رہو دھیان رکھو ان خبروں پہ اس میں آگے ہم کیا کرنے والے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اگر سرکار نے نہیں دیا تو ہم دیں گے ہم کیا دینے والے ہیں ہم نے ایک جانکاری نکال رکھی ہے کہ کتنے بھارتواسی ہیں جو ہر مہینے سوٹزرلینڈ جاتے ہیں ہر مہینے جاتے ہیں کوئی کوئی تو ہر ہفتے جاتے ہیں مہینے میں چار بار اور ان کے ویزا دلی سے اور ممبئی سے جاری ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر ایک دیش کی ایک ایمبیسی ہوتی ہے تو سویس گورنمنٹ کی ایمبیسی ہے وہ ویزا دیتی ہے ہم نے وہ جانکاری نکال رکھی ہے کہ ویزا کتنے یہ دے رہے ہیں ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں سال بھر میں پچھلے سال بانوے ہزار ویزا دیئے انہوں نے سوٹزرلینڈ جانے کے لئے پچھلے سال وہ بانوے ہزار ویزا کا ہم نے ڈیٹیل پتا کیا تو پتا چلا کہ بارے ہزار ویزا تھے جو ہنیمون منانے گئے تھے ان کے ہیں تو ان کو چھوڑ دو بھائی ہنیمون منانے گئے تھے شادی ہوئی چلے گئے کئی لوگ جاتے ہیں سوٹزرلینڈ سندر ہے یہ سوچ کے جاتے ہیں ان بارے ہزاروں میں سے کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ بار بار جاتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ایک بار گئے تھے بھائی دوبارہ گئے نہیں کیونکہ مجھا نہیں آیا میں پوچھا کیوں انہوں نے کہا اس سے سندر تو جمہو کشمیر ہے تو میں نے کہا پہلے سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا جب گئے تب سمجھ میں آیا دور کے ڈھول سحابنے ہوتے ہیں تو ہم کو ایسا لگا کہ سرزلینڈ بہت سندر ہے لیکن گئے تو پتا چلا اس سے زیادہ سندر تو اپنا دیش ہے تو ہم تو دوبارہ گئے نہیں تو پکا ہے کہ ان کا کچھ کھاتا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہر ہفتے جا رہے ہیں مہینے میں چار چار بار جا رہے ہیں پانچ پانچ بار جا رہے ہیں پکا ہے وہ تو ہنیمون والے لوگ نہیں ہیں تو ان کے بارے میں جانکاری نکال رکھی ہے اور سپریم کورٹ کو ہم یہ جانکاری دیں گے تب سپریم کورٹ سرکار کو کہے گا کہ چلو ان کی جانچ کرو تو جھک مار کے اب کرنا ہی پڑے گا سرکار فس گئی ہے اب اس مام اور یہ سرکار نے وائدہ بھی کیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ سرکار جو چل رہی ہے اس کے ایک نیتا ہے ان کا نام ہے راہل گاندھی انہوں نے اعلان کیا تھا چناؤ کے پہلے وہ ریکارڈ کر کے ہم نے رکھا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار بنی تو ہم سویس بینک کا پیسہ لائیں گے اور اڈوانی نے بھی کہا تھا یاد ہے لالکشن اڈوانی نے کہ ہماری بنی تو ہم بھی لائیں گے پھر ایک اعلان کیا تھا شرد یادہ نے کہ ہماری سرکار بنی تو ہم لائیں گے پھر ایک اعلان کیا سیترہ ہم یہ چوری اور پرکاش کرات نے کہ ہماری بنی تو ہم لائیں گے تو یہ سب اعلان کر چکے ہیں تو ہم تو ان کو یاد دلانے والے ہیں کہ آپ نے بولا تھا پیسے لائیں گے سرکار بن گئی ہے اب لاؤ اور اس معاملے میں باتچیت چل رہی ہے سوامی جی دو تین بار مل لیے سارے بڑے نیتاؤں سے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سوامی جی بس سمیں دے دو دو مہینے چار مہینے چھے مہینے تو ٹھیک ہے بھئی سمیں لے لو اور نہیں کیا تو پھر ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے اب سپریم کورٹ میں پھر دوسری پیٹیشن بھی آ جائے گی اور وہ یہی ہوگی کہ یہ اسی ہزار نام ہیں ان میں حسن علی نے تو سویکار کیا ہے کہ میرا بہتر ہزار کروڑ ہے وہ خود بول رہا ہے کہ میرا بہتر ہزار کروڑ ہے اب حسن علی جیسے اگر سو آدمی بھی ہو گئے تو بہتر لاکھ کروڑ تو ایسی ہو گیا تو یہ پیسہ سپریم کورٹ کی مدد سے بھی آئے گا کیسے آئے گا سپریم کورٹ نے ایک بار ایسا کیا تھا میں پرانی بات یاد دلاتا ہوں جب نرسی مراو اس دیش میں پردھان منتری تھے تو ایک گھوٹالا ہوا تھا اس کا نام ہے یوریا گھوٹالا اس میں ایک سو تیتیس کرول روپے کا پیمنٹ ہوا یوریا نہیں آیا پیسے چلے گئے یوریا نہیں آیا جانچ ہوئی تو پتہ چلا وہ پیسے نرسی مراو کے بیٹے کے خاتے میں جمائے تو سپریم کورٹ نے خاتہ جبت کرا دیا وہ خاتہ سوڑزلینڈ کی بینک میں تھا خاتہ جبت ہوا ایک سو تیتیس کرول روپے اس میں سے نکل کے سپریم کورٹ میں آکے جمع ہو گئے اور جس کے خاتے میں پیسہ جمع تھا وہ جیل چلا گیا تو ہم سپریم کورٹ کو اتنی بات یاد دلائیں گے کہ اگر یوریا گھوٹالے کا پیسہ واپس آ گیا تو چارہ گھوٹالے کا بھی آ سکتا ہے بوفورز گھوٹالے کا بھی آ سکتا ہے آئے گا کہ نہیں گھوٹالے گھوٹالے سب ایک تو یہ ایک سو دسلاک کروڑ روپے آنا تو پکا ہے بس اس میں سمیں کا فیر ہے ترنت آ جائے یا تھوڑا ایک آدھ سال میں آ جائے ہم نے یوجنہ یہ بنا رکھی ہے کہ یہ پیسے کو لانے کے لیے ایک اور راستہ ہے وہ بھی اپنائیں گے اگر ہم کو جرورت پڑی تو وہ راستہ ہے کہ سوڑزلینڈ کے خلاف انتر راشتری عدالت میں مقدمہ کریں اور اس میں مجھا پتا ہے کیا آئے گا کہ ہمارے جیسے پچاس دیش مقدمہ کریں گے ایک ساتھ کیونکہ ان دیشوں کے بھی کھاتے ہیں ان کے اور ان کے اوپر مقدمہ پتا ہے ہم کیا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ سوڑزلینڈ کی بینکوں میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا وہ بیاج نہیں دیتے الٹا جمع کرنے والے سے سروس چارج لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ وہ بیاج پہ دوسروں کو اٹھا دیتے ہیں اور اس میں سے بیاج بسولتے ہیں اور اپنے دیش میں مجھا کرتے ہیں ہمارے پیسے پہ وہ بیاج بسولتے ہیں وہ مجھا کرتے ہیں ہم کو بیاج نہیں دیتے یہ بے ایمانی پر مقدمہ ہوگا اور ہم جیتیں گے اس میں اور وہ مقدمہ جیت کے یہ پیسہ آئے جائے گا ابھی امریکہ نے کیا ایسا معلوم ہے براک اوبامہ جو امریکہ میں راشترپتی بنا پہلی بار ایک کالا آدمی گورے امریکہ میں راشترپتی بنا امریکہ میں گورے لوگوں کا ووٹ ہے 85% کالے لوگوں کا ووٹ ہے 50% پھر بھی جیت گیا